جب ہمارا سرور یہ ٹریک ریکارڈ رکھنا چاہے کہ کونسا یوزر لاؤگن ہو گیا ہے اور کونسا یوزر لاؤگن نہیں ہوا تو اس کے لیے ہمارا سرور یہ کرتا ہے کہ وہ براوزر یا کلائنٹ پر ایک ویریبل سیٹ کر دیتا ہے وہ ویریبل یہ سرور کو بتاتا ہے کہ یہ یوزر لاؤگن ہے یا یہ یوزر کیا کام کر سکتا ہے یا اس یوزر کی آئیڈینٹی کیا ہے جب بھی وہ براوزر یا کلائنٹ دوبارہ ہمارے سرور کو ریکویسٹ پھیجے گا تو اس ریکویسٹ کے اندر وہ ویریبل خود بخود شامل ہو کر آئے گا جو ہمارا سرور ایڈینٹیفائی کرے گا اور یوزر کے مطالب اسے ڈیٹا مل جائے گا جو اس نے وہاں سٹور کروایا ہوگا اس ویریبل کو ہم کوکی کہتے ہیں اس فیچر کو یوز کرنے کے لیے ہمیں ایک اور لائبریری کی ضرورت پڑتی ہے جسے ہم کہتے ہیں کوکی بارسر اس پارسر کو ہم میڈل ویئر کے طور پر یوز کرتے ہیں اور اس کا طریقہ یہ ہے ہم لکھتے ہیں سرور ڈاٹ یوز اور پیرامیٹر میں اس پارسر کو پاس کر دیتے ہیں ایز ای فانکشن اب جب یوزر لاغ ان ہوگا تو ہمارا سرور اس میں کوئی نہ کوئی ویریبل سیف کرے گا اس کا طریقہ یہ ہے اس فانکشن میں پہلی چیز ویریبل کی نام کو شوک کر رہی ہے اور دوسری چیز اس ویریبل کی بیلیو کو شوک کر رہی ہے یہ اس طرح کر کے جتنے مرضی ویریبلز یہاں پر ہمارا سرور چاہے تو براوزر یا کلائن کو سیٹ کرنے کو بھیج سکتا ہے اس طرح سے اسے ریپیٹ کر دیا جائے گا مختلف ناموں کے ساتھ دوسری سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ اس میں ہم یہ بھی انفارم کرتے ہیں براوزر کو کہ کتنی دیر تک یہ ویریبل اس کے اندر سکور رہ سکتا ہے جس کے بعد یہ تو بخوٹ ڈیلیٹ ہو جائے گا اور یوزفل نہیں رہے گا اسے کہتے ہیں کہ ہم میکسیم ایج بھی اس کی سیٹ کر دیتے ہیں تاکہ ہمارے یوزر ایک دفعہ لاؤگن ہو کر ہمیشہ کیلئے لاؤگن نہ رہے اور سرور بھی اس کا ریکارڈ دیکھ سکے کہ یہ اسے کتنی دیر تک اس کی ایکٹیویٹی نہیں ہوئی تو اس کو اپنے سسکم سے لاؤگ آؤٹ کر دیں میکسیم ایج میں یہاں میں فیلال ٹین تھاؤزر دیکھتا ہوں ٹین تھاؤزر دوبارہ سے یہاں پر آئے گا تو اس کے لیے مجھے چیک کرنا پڑے گا کہ یوزر کی پاتھ سیف اکی موجود ہے کہ نہیں اس کو چیک کرنے کے لیے میں یہ کرتا ہوں کہ ایک نیا پاتھ یوز کرتا ہوں اس کا نام میں نے پاتھ کا ویلیٹ رکھتی ہے چیک کرنے کے لیے اب یہاں پہ میں چیک کروں گا کہ جو یوزر آیا ہے اس کے پاس یہ ویلیو یا کوکی سیٹ ہے کہ نہیں اس کا طریقہ ہے اور یہاں پہ میں جو میں نے یہاں پہ ویریبل سیٹ کیا تھا اس کا نام ڈال ڈال کے میں دے گا اگر تو اس کے اندر بیلیو آگئی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ یوزر لاغ ان تھا اور میں اسے رسپانس بھیج دوں گا کہ ویلکم بیک اور اگر یہ ویلیو نہ ہوگی تو میں اسے میسیج بھیجوں گا کہ تم دوبارہ لاغ ان کرو یہ ہمارے پاس ایک سیمپل سا بات بن گیا ویلیو یوزر کے طور پر کیا کرے گا یہاں سے میں پاتھ ویلیو دوں گا میں ایک پاتھ دیکھنا چاہ رہا ہوں اور یہاں پر جانا چاہ رہا ہوں لاغ ان پلیز مجھے آ گیا کہ پہلے لاغ ان کریں اور جب میں لاغ ان کرنے جاؤں گا تو یہ یوزر لاغ ان کرے گا اب میں یہاں پر جاؤں گا تو یہ بیلکم بیک کا مجھے میسیج دے گا اور اسی طرح جب ہمارا یوزر دوبارہ سے آئے گا تو ہم پہلے چیک کرنے گے کہ یہ یوزر پہلے سے لاغ ان ہوا ہوا ہے کہ نہیں اگر پہلے سے لاغ ان ہوا ہوا ہے ہم اسے تب بھی لاغ ان دوبارہ نہیں کرنے دیں گے اس کے لئے یہاں سے میں اسے کوبی کرتا ہوں اور یہاں پر سلک کرتا ہوں اور یہاں لکھتا ہوں اگر ویلیو نہ ہو تب تو یہ سارا کام ہوگا اگر ویلیو سیٹ ہوئی تو یہ والا پارٹ نہیں چلے گا اور فوراں اسے میسیج چلا جائے گا کہ آر ایڈی لاغ ان ہے اور اگر یہ ویلیو موجود نہ ہوئی تو اس کا مطلب یوزر ابھی لاغ ان نہیں ہے تو پھر یہ والا پارٹ چلے گا اور یوزر لاغ ان ہو جائے گا اب اسے ہم چلا کے دیکھیں گے اور جب میں یہاں سے دوبارہ لاغ ان کرنا چاہوں گا تو مجھے کہے گا اس کا مطلب پکی کو یوز کر کے میں اس چیز کو انشور کر سکتا ہوں کہ میں پراپر یوزر کو لاغ ان کروں اس کا ریکارڈ مینٹین کروں اور جو ڈیٹا میں اس پر رکھنا چاہوں گراؤزر پر رکھوں اور جب مجھے ریکریسٹ آئے تو اس میں یہ ڈیٹا میرے پاس آ جائے اب میں دیکھتا ہوں کہ میکسیمم ایج کا فیچر کس طرح سے کام کرتا ہے میں سب سے پہلے لاغ ان کرتا ہوں اور پھر اسے کرسپر جاتا ہوں تو ویلکم بیک کہے گا اب میں تھوڑی در بیٹ کرتا ہوں کہ ٹین سیکنڈ گزر جائیں اور پھر میں دیکھوں گا کہ کیا ریسپونس آتا ہے جب ٹین سیکنڈ سے زیادہ گزر جائیں اور میں جاؤں تو وہ مجھے کہے گا لاغ ان پلیز مجھے دوبارہ لاغ ان کرنا پڑے گا اور اس طرح سے یہ کوکی جو ویریبل سرور نے سیٹ کیا براوزر پر وہ اس طرح سے کام کرتا ہے